موسکار آپ دیکھرے انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں مناکشی جوشی اور اب وقت ہو گیا ہے مقابلہ کا آج مقابلہ میں ہم چرچہ کریں گے کہ اس بار چناظ میں سب سے بڑا مددہ کیا ہے کہ اندری گری منتری آمد شاہ جگہ زیباد پہنچے تھے انہوں نے صاف کہا کہ قانون ویبفتہ ہی چناظ کا مکھی مددہ رہی گا انہوں نے یوگی سرکار کی قانون ویبفتہ کی تعریف کرتے ہوئے پوچھا کہ آج آسم خان، عطیق احمد اور مختار انسانی جیسے باہو بلی کہاں ہیں وہیں یوگی آدھتنات نے بھی مدھرہ میں پہلے ہی کہہ دیا تھا دس مارچ کے بعد سب کی غرمی اتارتی چاہے گی جبکہ راجناتھ سنگھ نے کہا بلڈوزر تیار ہے بابا ہی آئیں گے وہیں اکھیلیش یادب نے بلند شہر میں ہاتھ رس کی گھٹنا کی یاد دلاتے ہوئے پوچھا اتنا ہی نہیں ہمید شاہ نے اس وپا سورکار کے دور میں دنگوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اب لونی میں کوئی دنگا نہیں ہوگا کیونکہ وہ دلی میں بیٹھے ہیں دنگا کرنے کی کس کی بھی مجال نہیں اور لونی والوں میں کہنے آیا ہوں ارے ڈھریے گا مت میں بیٹھا ہوں دلی میں کوئی دنگا نہیں ہونے والا ہے چنتہ مت کریے پہلے ہمید شاہ نے کل بدائیو کے سوان میں یہ صاف کر دیا کہ پردیش میں اب کسی باہوبالی کا راج نہیں چلے گا اور کوئی رہے گا تو صرف بجرنگ بلی رہیں گے بھارتیا جنتہ پارٹی کی سرکار نے یہاں پر کانون کا راج کیا ہے ان کے جوانے میں ہر اتھر پردیش کے چلے میں جنپد میں ایک باہوبالی ہوتا ہے اور ایک مافیا ہوتا ہے ابھی کوئی ہے 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 کوئی باہوبالی باہوبالی نہیں ہے تو صرف بجرنگ بلی ہے اور کوئی نہیں ہے دکھائی پڑتا ہے باہوبالی ارے یار جھوڑ سے بولو نا دکھائی پڑتا ہے پکہ ایک طرف جہاں مٹشاہ نے باہوبالی کی جگہ بجرنگ بلی کے راج کا اعلان کیا وہیں مکشی منتری یوگی آدھتنات نے مترہ میں کہا کہ ہفتی شیچر اور اپرادی ہی سپا کے لیگل کارے کرتا ہے ساتھ ہی انہوں نے گرمی نکال دینے والے بیان پر جواب بھی دیا آئے سنتے ہیں آج تو دنگے نہیں ہوتے نا نے تو سپا کی سرکار میں پہلا دنگا یہی سے ہوا تھا شروع نا کوسی کلا سے پہلا دنگا کوسی کلا میں اور انتیم دنگا بھی مطرہ میں ہی جوہر باگ کبھی یہی تو ہوا تھا یہی تو ہوا تھا نا یہی سماجبادی پارٹی کی پہچانتی ہے جتنے پردیس کے چھٹے چھٹائے اپرادی ہسٹری شیٹر مافیاں اور پیسے وار اپرادی تھے سب سماجبادی پارٹی کے لیگل کارے کرتا ہے وہی ان کی پہچان ہے اچھے لوگوں کو جانتے ہی نہیں اچھے لوگوں سے ان کا سمندی نہیں لوگوں نے کہا کہ سادو ہو کر کے ایسی بات کر رہے ہو میں نے کہا دیکھو میں نے تو یہی سیکھا ہے کہ پریترانہ یا سادو نام بنا سائج دوس کرتام اب اس سے زیادہ میں کیا بول سکتا ہوں تو میں نے کہا یہ سرال اور کھڑی بھاسا میں یہی سبت ہوتا ہے سنسکرت میں بولوں گا سہیتک بھاسا میں بولوں گا تو پریترانہ یا سادو نام بنا سائج دوس کرتام کی بات بولوں گا اور جب کھڑی بھاسا میں سمجھاؤں گا تو یہی بولوں گا کہ تمہاری گرمی تس مارس کے بات سان تو ہو جائے گے ایک طرف جہاں امیت شاہ یوگی آدتنات قانون کے راج کی بات کر رہے ہیں باہو بلی کی جگہ بجرنگ بلی کی بات کر رہے ہیں وہیں آزم خان کے بیٹے عبداللہ آزم ایک در کی بات کر رہے ہیں وہ کس در کی بات کر رہے ہیں آپ بیان سنیے سارے قانون اور ساری پابندیاں صرف ہمارے اوپر لاغو ہیں اس کے علاوہ نہ باشپا پر کچھ لاغو ہے نہ بسپا پر کچھ لاغو ہے اور نہ کامریز پر کچھ لاغو ہے لیکن اچھا ہے کہ یہ پابندیاں صرف ہمارے اوپر لاغو ہیں کم سے کم سراجبادی پاریٹی کے لوگوں سے یہ در تو ہے اب جو ریس بھی نہیں ہے ان سے کیسا جب اب چار بہت خاص مہمان ہمارے ساتھ مقابلہ میں چرچہ کے لئے جڑ گئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی اور سے پروکتار آکیش ترپاٹھی سماج وادی پارٹی کی اور سے پروکتار ناہت لاری خان جی ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں سواغت ہے آپ کا آر ایل جی کی اور سے ہمارے ساتھ روہت اگروال جڑ گئے ہیں اور ورشت پدرکار ہرشوردھن ترپاٹھی جی بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آپ چاروں مہمانوں کو سواغت ہے میں شروعات بی جی پی ساتھ ہی کرنا چاہتی ہوں اور آپ نے بیان سن لیا نا راکیش جی آزم خان نے کہا آزم خان کے بیٹے عبداللہ آزم نے کہا جتنے قانون ہیں جتنی پابندیاں ہیں یہ سب کچھ ہمارے لیے ہیں اب جو راستے میں ریس میں ہی نہیں اسے کس بات کا ڈر آپ کو تو وہ ریس سے باہر ہی بتا رہے ہیں ریس سے کون باہر ہے یہ تو اس پسٹ ہے کہ آج کچھ لوگ جیل کے بھیتر ہے اور جیل کے بھیتر سے ریس لگانے کی کوسس کر رہے ہیں ابھی بھی بائیس مہینے بعد ہی یہ چھوڑ کر کے آئے ہیں یہ سوال کا جواب تو ان کو بھی سوارت کی جنتہ کو دینا پڑے گا کہ اس سوار سے نرواچیت ویدھائیت کو بیچ میں ہی ان کی ویدھائی کی ہائی کوٹیں کیوں ختم کر دی ان کی جنمتی تھی کہ اب تک یہ ستھاپت ہو گیا کیا ناہی چی بیٹھی گئے ان کی پارٹی کی نیتہ ہے یہ بتا پائیں گے ساہل کہ ان کی جنمتی تھی کو لے کر کہ ان کی جو دو پاسپورٹ ہے ان کی جو دو پین کارڈ ہے وہ بتا پائیں گے اس میں سے کون سوال اصلی ہے اصلی تاریخ کم ہے جب وہ پیدا ہوئی سچائی یہ ہے کہ برشتہ چار کا کوئی ایسی دھارہ نہیں ہے اپرات کی کوئی ایسی دھارہ نہیں ہے جو آجم خان اور ان کے سپتر عبداللہ آجم پر لگی نہ ہو تمام میری بللاؤں کی جنمیوں کو گفتہ کرنے کا جنہوں نے کہا ہم نے عمیت شاہ کی اتنے سارے بیان سنوائے اس میں باہو بلی برس بجرنگ بلی پشمی اتر پردیش میں بھی کرنے کے بات ہوئی ایک بیان جو ہم نے آپ کے سامنے نہیں رکھا وہ میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتی ہوں یہ بیان آپ کے لئے جاننا بہت ضروری ہے تنظیم فاطمہ جو ہیں انہوں نے یہ بیان دیا انہوں نے کہا کہ بابجود اتنا ظلم سہنے کے یہاں کی گنگا جمنی تہذیب کو برقرار رکھا ہے آزم خان صاحب کے لئے جن لوگوں نے دعائیں کی ہے اس میں ہندو بھی ہیں مسلم بھی ہیں سخ بھی ہیں عیسائی بھی ہیں سبھی لوگ مندروں میں بھی دعائیں کر رہے ہیں آپ جن کے بات کر رہے ہیں ان کے لئے دعائیں کی جا رہی ہیں مندروں میں بھی مسجدوں میں بھی دعائیں نہیں کیے وال کی گئی ہے نیکشی جی بڑی بڑی بھکیل کھڑی کیے گئے تھے ان کے لئے کہ ان کی ہائی کورٹ سے جوانت ہو جائے ان کی سپریم کورٹ سے جوانت ہو جائے لیکن ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے ان کی جوانتیں کھاری ہوتی رہی ہے کیونکہ ان کی افراد بہت گمبھیر پھرتی ہے اور ان پر ڈاکیومنٹل ایویڈنس ہے باقاعدہ اس بات کے لئے اس تحرکت ہوئے ہیں محلاؤں کی جمینے ہی نہیں مسلمانوں کی جمینے بھی کبجہ کرنے کا کام کیا ہے یعنی کیول ہندووں کی اوپر اتیاچار نہیں کیا ہے اس گریب مسلمانوں پر بھی اتیاچار کیا ہے یعنی یہ ایک بات بلکل کلیر ہے ان کے لئے گریب ویتی جو ہوگا اس کا یہ سوشڑ کریں گے اس کا خونچوستے کا کام کریں گے اپنی تجوریاں بھرنے کا کام کریں گے لیکن یوگی آجتہ سرکار نے اس پر روک لگانے کا کام کیا ہے ہمیں ایسے لوگوں کو پکڑ کر کے جیل کے بیٹا ڈالنے کا کام کیا ہے ناہی جیرمانے سے جڑی ہوئے سماجوادی پارٹی کا بخش رکھنے کی ہے میں جواب بھر سے لے لیکن ہوں آج ہم کھان کہاں ہیں ٹھیک ہے ناہی جی اب دیکھیں چاہے یوگی آدھتنات ہوں چاہے امیت شاہوں ہوں چاہے راجنات سنگو جتے بھی بڑے لیڈر بھارتی جنتہ پارٹی کے ہیں وہ دو مدوں پر آپ کو گھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں پہلی بات برچڈا چار اور دوسری بات جف طریقے سے گنڈا گردی اور پلائین یہ تمام آروپ وہ لگاتے ہیں اور آج امیت شاہ نے کہا کہ پہنچ سال میں پورے اتر پردیش میں ایک دنگا نہیں ہونے دیا اور چنتہ مت کریے میں بیٹھا ہوں دلی میں دنگا نہیں ہونے دوں گا میناکشی جی یہ دیکھیں یہ بی جے پی کی جو نوٹنگ کی کمپنی ہے یہ ان کے پٹے ہوئے اور ڈوبے ہوئے کلاکار ہیں یہ ایسی گھریا بھاشا کا پرہو دنہوں نے جو یہ کھرلا میں بھی کیا تھا اور بنگال میں ایک ماتر دیش جی ایک ماتر مہلا سی اے بنگال میں ان کے لئے بھی کیا تھا نتیجہ کیا ہوا نتیجہ کھرلا میں بھاجپا پک ہو گیا اور بنگال میں بھاجپا کی شرم ناکھار ہو وہاں شاہ جی کہتے تھے اب کی بار ہم دو سو سیڈ جیتے لائیں گے نہیں سیڈ جیتے تو دو سو تو میں راجنیتی سے سنیاز لے لوں نہ وہ دو سو سیڈ جیتے ہو نہ انہوں نے راجنیتی سے سنیاز لیا اور پھر آپ دیکھیں گا اگر پچھوی اتفردیش کی آپ بات کریں تو تھانہ بھابن سے ددرول تک ایک سو تیرہ سیڈ تھے پرسٹ اور سیکنڈ پیس سچناو میں آپ دیکھیں گا کہ ایک بھی سیڈ پر بی جے پی کو ایک بھی سیڈ بی جے پی کو نصیب نہیں ہوگی سپا اور کٹ بندن چھکے پر چھکا مارے گا اور بی جے پی زیرو پر آؤٹ ہوتی چلی جائے گی اور جو یہ بات کریں آزم صاحب کی اب آپ یہ سمجھیں کہ آزم صاحب کیا راجنیتی جو 42 سال سے راجنیتی کر رہے ملے ایم پی رہے ہیں ان کو وہ تڑی پار نہیں تھے اب جو تڑی پار ہیں وہی پہو بلی اور ان کی پارٹی ہی پہو بلی ہے ان کی بھاشا بھی بتا رہی ہے کہ وہ پہو بلی ان کی پارٹی اور وہ سب پہو بلی ہے اور جو آزم صاحب کی بات کر رہے ہیں تو اس پر میں بتا دوں کہ جو یونیورسٹی کی جو زمین تھی جس کی ریجسٹری دس سے پیس سال پہلے کرائی گئی تھی وہاں بھاشتپا کے لوگوں نے عادیکاریوں کے ماتھیم سے زبران جو دلیت اور پچھڑے سماج کے لوگ سے ان کو زبرانت گھرا دمتا اور ان سے مقدمہ کرایا گیا یہ کہہ سبے کہ یہ یاد رکھو کہ کس سماج کے ہیں اور یہ یاد رکھو کس یہ کس سماج کے ہیں کیا باشرو ہوگا اگر خود نے نہیں کیا یہ مقدمہ آزم صاحب کے ویروض تب زبران جا کر ان سے مقدمہ کرایا اور جس آدھکاری نے مقدمے کیے کیا اس نے نہیں بتایا پولیس کپٹان نے کہ اسی اسی لاکھ لوگ پہ جو مقدمے بھی ہوگے اس میں بھی ہندو مفلم بیمنفتہ گھولنے کی کوشش ہوئی راکیش جواب دیں میں بہت سپسٹ طور پر کہہ رہا ہوں آزم خان جی جب ستہ میں تھے ستہ کا رسوخ یہ تھا کہ وہ کلیکٹر سے اپنے جوتے پوچھوانے کی بات کیا کرتے تھے کہ کلیکٹر میرے جوتے پوچھے گا آزم خان نے کتنا انیائی کیا ہے کتنا انتیاجار کیا ہے کہ ایف آی آر لکھوانے تک کسی کی ہمت نہیں ہو پاتی تھی ان کے سطح رہتے ہوئے یوگی آدھم خان جی کے پاس جتھے جتھے میں آکر کے لوگوں نے آکر کے انرود کیا جنتہ درس میں آکر کے انرود کیا کہ یہ ہماری جیمینے ہیں جن جیمینوں کو قبضہ کرنے کا اکھام کیا ہے بیاپک جانچ ہوئی ہے اور ان جانچوں کے آدھار پر مقدمے درج ہوئے ہیں اور ان مقدموں کے کارن ہی آج 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 آم خان سیتاپر کی جیل سر تک باہر نکل پا رہے اور ساری تاکت لگائی ہے سمجھواری پارٹی بڑے سے بڑے وکیل اتار دیئے سمجھواری پارٹی لیکن اس کے بہت جمعانت نہیں ہو پہی ہے یہ بی جی پی کا کہنا ہے کہ یہ واقعی میں وہ نردوش ہوتے تو اب تک وہ باہر آ چکے ہوتے میں آپ کو پہلے بتا دوں جو پولیس کپتان ہے پولیس کپتان نے بشت کہا کہ لفنو پرانسپر پوسٹر کے لیے اسی اسی لاکھ روپے پہنچانے پڑتا ہے یہ آپ کی سمجھ رہے کہ کس کو لفنو پہنچانا پڑتا اسی لاکھ روپے ٹرانسپر پوسٹر کے لیے ان کے لیے مہلاؤں نے انہیں جگہ کے مہلاؤں نے اس کپتان کے لیے بتایا کہ یہ پرزی مخت میں لگاتا ہے اور پھر یہ زد بھی ہو گیا جانچ میں بھی نکل آیا کہ یہ کپتان جس کے مادیم سے مقدموں کی چھوڑی لگائے گا یہ آزم صاحب ان کی پریبار اور انہیں سپا نیتا کارکرتاؤں پر وہ پرزی مقدمے لگانے کا ماہر وہ پولیس کپتان تھا اور ہم لوگ شہو دن سے کہتے ہیں آ رہے ہیں کہ یہ رامپور میں کانگریس بی جے پی اور پرشاہسن کی تگٹیل کا کھیل تھا جس پرکار سے آزم صاحب کے اوپر اور ان کے پریبار اور نیتا کارکرتاؤں پر فرزی مقدمے قائم کئے اور یہ افسر بھی ہو گیا آپ یہ سمجھے کہ آزم صاحب کے دیرود چناؤں میں رامپور شہر سے کانگریس سے کانڈیڈیٹ ہیں شیعہ بوٹ کے صدق سے ہے ناوید باپ ناوید جو ہے آزم صاحب کے دیرود چناؤں لڑنے ہیں اور ہونی کا پیٹا جو ہے بگل کی سیٹ ہے برابر کی سیٹ ہے صاحب سے عبداللہ آزم صاحب کے دیرود اپنا دل سے یعنی بی جے پی گڑ بندن کے دل سے ہے وہ بی جے پی کا کانڈیڈیٹ لیکن اپنا دل کے سیمبل پر چناؤں لڑا بیٹا بی جے پی سے چناؤں لڑا یہ تو اب ثابت ہو گیا کہ وہاں بی جے پی کانگریس اور پرشاچت کی گڑڈی نے جو کھیل کیا اس کے سامنے اور ہمیں نیایانے پر پورا بھروس ہے کہ اب آپ نے گڑ بندن کی بات کرنی تو تھوڑے کوئی سوال گڑ بندن کو لے کے بھی نہ ہی چلتے ارے ارے مناخشی جی راکیش جی بتائیں نا اپنے مدھائی کپپو مدھائی کے بارے میں جس کے اوپر فرضی مادشی پاملے میں جس کی مدھائی کے سدہ 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 سمات ہو گئی ہے بتائیں فلان شہر منطری انی شہر ماں کے بارے میں جس کے اوپر پورس رچھ تستویس تیار کا دھوکہ دڑی میں مقدمہ کھایا ہے جن کے سو امیدوار اپرادی شدی یہ بات تو ناہی جی ہمیں صحیح کرنی اور اس پر راکیش کا جواب بھی ہمیں لینا ہوگا کیونکہ یہ شتک کی بات تو ہم نے اکھلے شیادف کی موں سے بھی سنی ٹویٹر پر بھی انہوں نے ڈالا کی اپرادیوں کو ٹگٹ دینے کے ماملے میں بھارتی جندا پارٹی نے شتک لگا دیا راکیش جی جواب دینا لیکن میں گڑ بندھن پر آنا چاہ رہی تھی روحیت اگروا جی ماری بندھن بتانے کی کوشش کر رہے ہیں دراصل وہ اتنا بھی نہیں ہے کیونکہ جو امیدوار سماج بادی پارٹی کے ٹکٹ پر میدان میں چاہیے تھے انہوں نے ریلٹی کے ٹکٹ سے اتار دیئے اور وہ تو ہندو مسلم کی بات کر رہے تھے تو اسے سمجھانے کی کوشش کریں کی یہ نیچرل گڑبندھن جسے آپ کہہ رہے ہیں واقعی میں دھراتل پر دکھائے دیتا ہے کیونکہ پرسن چودری کی بات کر لیں ناہید حسن کے مرثق نے انہیں کھلے آم لوگوں کے بیچ میں دھرائیا دھمکایا مینا ناکشی جی بڑی وینم بنا سات دن بعد بوٹنگ ہے بھارتی انتہ پارٹی اپنی اپنی پلبدیاں پانچ سال کی گدوانے کی بجائے ہندو مسلمان اور پلائین اور جنہ کے اوپر بات کر رہی ہے یہ صد کرتی ہے پانچ سال تک سوتے رہی اور وہی جو رجائے گول کے سوئے تھے جو چھنڈ لگ گئی تھی ان کو پانچ سال تک جنت سروکار کو دیکھنے کی بجائے سوتے رہی بھارتی انتہ پارٹی والے اب جب چناؤ کری آیا ہے پانچ سال بھارتی تیار اس کے لیے بڑی 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 دیش کی جنت سوچ رہی ہوگی ہمارے سروکار کی بات ہوگی ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ پانچ راجیوں میں چناؤ ہوگی بجٹ میں کچھ دیت ہوگی جنت پانچ جنت سے کتنی نفرت ہے آپ نے دیکھا بجٹ کے اندر بھی جنت تک بجٹ کم کرنے بھارتی انتہ پارٹی نے کیا جہاں جنت ترہی ترہی کر رہی ہے جنت ایک ایک بیسک سوویدھاؤں کے لیے مہتاج ہے وہاں بھارتی انتہ پارٹی ہندو مسلمان کرنے کی سورتی ہے جو بھارتی انتہ پارٹی ختم کرنے کوشش کر رہی ہے بھارتی اتر پرنیش میں چاہے جتنا ہندو مسلمان ہندو جات مسلمان کرنے کی کوشش کر لیں اس مقصد میں بیجر بھی کامیاب نہیں ہو پائے گی لیکن آپ جو مددوں کی بات لیں اپنے پورا ریپورٹ کارڈ لے کر یوگی آلیت نات آج میڈیا کے سامنے آئے انہوں نے کہا ارث ویوفتہ کے نام پر اکھلیش یادف کے شاہسن کال میں رینکنگ ساتھ تھی ہمارے شاہسن کال میں رینکنگ دو ہے ایس آف ڈوئنگ بزنس میں 16 تھے ہم دو پر ساتھ بے روزگار لیتے ہوں اس کے پاد یہ جنتا کو بتانا بھول جاتے ہوں کہ ہم کچھ کام کرنے جا رہے ہیں پہنے پانچ سال بعد فیتہ جیوی سرکار بنی ہے پہنے پانچ سال بعد فیتے لہے نام کی نظر بھی آتی ہے کیا جیسا ناہیت لاری خان جی کہہ رہے ہیں جہاں جہاں جائے گی بی جی پی بہا وہاں سے شنی لے کر آئے گی یا یہ جو روحیت اگروال جی کہہ رہے ہیں بی جو کرنے کی کوشش کر دی ہے پشی میں اتر پردیش لیکن دو تین بڑی بیسک سی چیزیں ہیں ایک بڑی بیسک سی بات جو امیت شاہ اپنے بھاشنوں میں کہتے ہیں کہ ہر جیلے میں ایک مافیا اپرادی ہوتا تھا جن کے نام لے کے بتا رہے ہیں جب یہ بات کہتے ہے جیلوں کے لوگوں کو یہ بات بہت اچھے سمجھ میں آتی ہے کیا کون سے اپرادی تھے کون سے مافیا تھے اور آج اب ہی وہ کہا ہیں دوسری جو بڑی چیز ہے جب آپ کہیں گے جاٹ اور مسلم گڑجوڑ ہو رہا ہے تو نشیط طور پر یہ سوال میرٹ میں پوچھا جائے گا سات ویدھان سبھا سیٹے ہیں سات میں اکیلا جاٹ کیوں پرتیاشی ہے کیوں آپ ہی کہ گڑجوڑ کا ایک پرتیاشی وہ کہہ رہا ہے کہ ہندو گردی مچی ہوئی ہے کیوں مجفر نگر جہاں پر جاٹ کو لگتا تھا اور جب جاٹ بہل ویدھان سبھا کی بات آتی ہے تو کچھ ویشیش ویدھان سبھا تیار کیا ہے ہم ہر رنگ کو جگہ دے رہے ہیں اور ہمارا گلدفتہ فقف خوب فورت ہے یہ اکھلیش یادہ بھی کہتے ہیں نہیں نشت دور پر اور اکھلیش یادہ نے جو کوشش کی تھی ویشیش کر کے جب سوامی پرساد موریہ آئے دارہ سنگھ چوہان آئے دوسرے کئی نیتا ہے لیکن آپ سوچئے کہ سوامی پرساد موریہ کو اپنی سیٹ چھوڑ کر بھاگ نا پڑا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس اس ستھاپیت گھڑ جوڑ کی بات کر رہے تھے کہ اس سے لاب ہوگا وہ شاید اتنا لاب دیتا ہوا نہیں دکھ رہا اور سوامی پرساد موریہ موریہ کشوہ ہو سکتا ہے کشی نگر پڑ رہو نا میں سن لے لیکن ان کی بات سینی پشتیمی اتر پردیش کا نہیں سن نے والا ہے تو اس گلدستے میں کہاں ہیں وہ لوگ ساڑھے چار سال سماج وادی پارٹی کے کون سے ایسے بڑے نیتا دیکھیں جن کہ سکتے ہیں دوسری پیچھڑی جاتی وں رات کے مہا گھنٹی جیسی بھاشا آئی سیم کی بھاشا ہو ہی نہیں سکتی آ سمجھے کہ سولہ ہزار کروڑ کے اوڑا ٹولے سے نیچے نہیں اترنے والے اور دور سے چامل نائی جیسے ہاتھ لانے والے لوگ ان کی سکتے آگے سکتے میں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جن چودری بھی کہتے چربی بہت چڑھ گئی چربی اترنے کا کام کرو دیکھیں دیکھیں میناخشی جی آخر ہم لوگ بھی کہہ سکتے ہیں کہنے کو تو میں بیٹھ کہ سکتی ہوں کہ ہر شاک پر گندا بیٹھا ہے انجام گلستہ کیا ہوگا برباد گلستہ کر دیا ایک ہی گنڈے نے یہ سکتے لیکن ایسی مہاشا کا پریوں نہیں کرتے آپ یہ سمجھیں کہ مو لوگ ہے مو چمیل نائی جیسے دور سے ہاتھ لاتے سے اب ان کی ایسی ستھی ہو گئی کہ بڑی دینے کے ماملے میں آپ کی پارٹی نے شتک لگا لیا ہے میرا اکشی جی اتھر پردیس کی جنتہ کے بیچ میں اینارہ ہے کہ لائل ٹوپی نے لوٹا یوپی اتھر پردیس میں اتھر پردیس کی جنتہ جانتی ہے کہ موکیم کالا کون تھا مستقیم کالا کار تنک کیا تھا مقتار انساری کار تنک کیا تھا آتیق دھمت کا آتن کیا تھا آج مخان نے کس طرح سے جی میلوں کو کبجا کرنے کا کام کیا تھا دنگ آییوں کو بچانے کا کام کیا تھا مولان نظیر کو کس طرح سے سرکاری وائیویان سے بلا کر مکہ منطری آواز میں چاہ پلا کر کن کو وائیس ریڈی کس دی جا رہی تھی کس طرح سے دنگ پر رحم و کام راجویت تک آرو تر کر لگائے آرو ہے سچ یہ ہے کہ سماج باندی پارٹی کے ساسن کال و گنڈوں کا بول والا تھا اور آج جب یہ کہ مکھے منطری جی کی بھاسا بھاتر نہیں میں کچھ بیان یاد دل رہا ہو پیساب سے چراغ جلا دیں گے سلمان کوریس چودری جی کہتے ہماری سرکار آئے گی جی چودری جی چردی کم کر دیں گے پانچ سال سے ہندو گردی ہے ہندو کو ٹارگٹ کر 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 رہے اور اکھلیس یاد ہو جی سب سے آگے سردار واللہ بھائی پٹیل کے برابر محمد علی جنہ کو خلا کر دیتی اور اس کے بات پھر بتا دیتے ہے کہ پاکستان جو ہے پاکستان تو ہمارا دوست ہے میں ناہی جی 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 اچھے بات سچ ہے آپ ایک طرف پریس کانفرنس کرتے ہیں اکھلیس جی جی چودری جی وہ اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں وہ روزگار کی بات کرتے ہیں فلائیویز ہائیویز کی بات کرتے ہیں لیکن آپ ہی کے پارٹی کے ویدھائک جا کر یہ کہتے ہیں ہندو گردی مچا رکھی ہے پانک سال تک ہندو گردی ہوئی کیا یہ بی جی بی جی لوگوں کے گلے میں تک تک ہی ہوگی اس پہ لکھا گا اتنے پردیش واسی ہم کا مافی دی ہو لیکن اتنے پردیش واسی ان کو جو سیپڑو خائی کے لئے مافی نہیں دیں چھوڑے سیپڑو 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 تو کیا یہ انہوں نے نہیں کہا تھا کہ جس گاری میں سپا کا جھنڈ سمجھو اس میں بیٹھا گنڈا یہ چودری عجید سنگھ کا بیان ہے تاریخ نکالی تیاریخ تیاریخ تو کہیں پر لی مینشنٹ نہیں بینہ تاریخ بیان آگیا ہو کوئی بات نہیں بھارتی ادھا پارٹی کو بتانا چاہیے کی یوہاں کو روزگار کب دیں بھارتی ادھا چیز کبھی نہیں کہا تھا بلکل نہیں کہا تھا کس کانٹسٹ میں کہا تھا وہ بھی ایپورٹنٹ ہے کسی بھی بات کو کھالی کارٹ پیٹ کے لے رہے چوری دلائی جاتی ہے دلائی جاتی ہے اور آلو کی فصل کے لحاظ سے یہ بڑا مہتوپون پردیش ہے اس کے علاوہ بھی دوسری کمیورٹی ہیں جو یہاں اپ جائے جاتے ہیں لیکن جو سب سے مہتوپون بات ہے کیا کسانوں کے اصلی مددوں پر راجنیتی ہوگی یا پھر کسانوں کے آڑ میں راجنیتی ہوگی تو مجھے بہت اسپشت ہے کہ کسانوں کے نتا کے طور پر ہم بات کر رہے ہیں تو یہ سوال ان سے پوچھا جانا چاہیے کسانوں کے اوپج کی قیمت نہیں ملتی ہے تو اکھر اس کا طریقہ کیا ہوگا مسپ سے کسی کو نہیں ملنے والی ہے بجٹ میں بھی سرکار نے بتا دیا دو دھائی لاکھ کروڑ کے آس پاس ہے جو اتنے سے زیادہ کا پرابدھان نہیں ہو سکتا ہے تو سوال یہ ہے کیا کسانوں کو جو اوپج ہوگا اس کے بعد بازار میں قیمت ملنا ہوگا مجھے لگتا ہے کہ وہ کٹھن راستہ ہے اور اس راستے پر کسانوں کو لے جا کسان کی بات کی تھی جو آج آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں بھارتی امتہ پارٹی کی پیروی کر رہے ہیں کہ مس پی نہیں ملنے والا یہ مس پی کو دو گنا کرنے کی بات بھارتی امتہ پارٹی نے کی تھی کسان کی لاغت سے دو گنا دل وانے کی بات بھارتی امتہ پارٹی نے کی تھی اور کسان کی لاغت بڑھانے کام بھارتی امتہ پارٹی نے کیا بھارتی راج ڈیتی ہو رہی ہے کیا کسانوں کے مددے کے اوپر آج نیتی رہی ہونی چاہیے میں آپ نے بلکل صحیح بات دی رہی ہونی چاہیے کسانوں کے مددے پر آج نیتی ہونی چاہیے اور پکر میں چودری عجید سنگھ کا کوئی بیان آپ کو یاد دلا دوں گی تو آپ اچھا تاریخ پوچھیں گے تو میں سارن پور میں چودری عجید سنگھ جی کے ہی ایک بیان کی میں بات کرتی ہوں جس میں انہوں نے نا صرف بی جے پی پر بلکہ سپا سرکار پر بھی نشانہ سادہ تھا یہ سات سال پہلے کا ان کا بیان ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہزار بارہ سو روپے کے چیک کسانوں کو دیے جا رہے ہیں اس سے روگ نہیں کٹنے والے انہوں نے کہا چالیس ہزار روپے کی فصل نشٹ ہوئی ہے اور سپا سرکار کیا کر رہی ہے یہ سپا سرکار پر ہی آروپ تھا جو بلکل منعکشی جی میں بلکل سہمت ہوں آپ کی بات سے انہوں نے کہا ہوگا اور ہم تو نرانتر کسانوں کے مدے کے اوپر راجنیتی کرتے رہے ہیں کسانوں کے لیے راجنیتی کرتے رہے ہیں تو راشتی لوگدل پہاڑ کی طرح اس کے سامنے کھڑا رہے گا جس طریقے سے بھارتی انتہ پاٹی نے کسانوں کو برباد کرنے کا کام کیا جس طریقے سے کھگنے کا کام کیا بی جی پی پر کیندر سرکار پر نہیں لگایا تھا اس وقت کی سپا سرکار شاسن کر رہی تھی یہ آروپ اور یہ کٹاکش سپا سرکار پر بھی لگا تھا اکھیلے شادف کی فرقار تھی چلیے ہرشواردن جی صرف صرف تین چار مہتوپون باتیں پہلی بات تو یہ کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے لکش تیہ کیا کہ کسانوں کے آئے دو گناہ ہو کسی راجنیتک دل نے آج تک یہ تیہ نہیں کیا کسی راجنیتک دل نے جب لکش تیہ کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ کیسے حاصل کریں گے سوامی ناثن آئیورٹی ریپورٹ کے آدھار پر جب کسان نے کہا جب آپ کسانوں کے آئے دو گناہ کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کے لئے بہت کلیر کٹ سوامی ناثن آئیورٹ میں ہے سوامی ناثن آئیورٹی ریپورٹ یو پی اے کے شاسنکال میں آئی تھی کیوں اس پر قریب قریب ایک دشک تک بیٹھی رہی سرکار اور جب نریندر موڈی سرکار آئی انہوں نے کہا کہ ہم اس طریقے سے آئے دو گناہ کریں گے تو کیوں اس کے خلاف کہا جاتا نا کہ بھئی ایک طریقہ ہے یہ جو دیش نہیں کر پایا اب اس طریقے سے ہم کریں گے ٹھیک ہرشی آپ کی بات آگئی روہی جی دیکھیں آپ کی بھی بات آگئی اب مجھے باقی دو پروکتاؤں کو اور فرمیں دینا آگا اور آپ یہاں پہ دو گناہ دیڑ گناہ کی بیٹھ کے پیروی کر رہے ہیں ارے روہی جی دیکھیں یہ وہ ستندھ رہے ہیں آپ بھی تو ریلٹی آپ ریلٹی کا پکش رکھ رہے ہیں آپ سماجواتی پارٹی کی پیروی کر رہے ہیں اسی سواتے خلاف آپ چناب میں بھی کہیں اب آپ سماجواتی پارٹی کے ساتھ چنابی میدان میں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں یہ کہتی ہوں کہ اگر بھارتی جنتہ پارٹی نے واقعی میں اتنا کام کیا جو بات نہ ہی چی کہہ رہی تھی واقعی آپ نے اتنا کام کیا اتنا وکاف کیا روزگار دیا سوافت سوویدھائیں دی تو ان مدوں پر راج نیتی کریے نا یہ بار بار باہو بلیوں کی بات کرنا بار بار دنگوں کی یاد دلانا یہ کونسا ایک گیم کھلنے کی کوشش کرتے ہیں آپ سماجوادی پارٹی کے ساسن کال میں گنہ کا مولی بھوکتان کتنا ہوا تھا اور کتنا یہ بقایاں چھوٹی گئے تھے ان کو معلوم نہیں ہوگا میں بتا دیتا اتنا پردیس میں سماجوادی پارٹی کے ساسن کال میں باندھنپے ہجار کرون رو پر گنہ مولی بھوکتان کیا تھا پورے پاندھنہ کسانوں کے اپنے پاندھن پچیس روپے اپنی ہار کو دیکھتے ہوئے آپ نے بڑھانے کا کام کیا روی چیخوڑا سنا بھی کارے روی چیخ روڑا سنا بھی کارے چودہ دن میں آپ نے بکتان نہیں کیا راکیش پارٹی جی مجھ کو اکنا پتا ہے کہ آپ نے اگرے راج مانتری جی کے بیٹے نے کسانوں کو کچھلنے کا کام کیا راکیش ایپنی بات رکی نہ درشک سنگیا برش کے کچھ اسے سننا کا سنیں گے روی جیپرڑا اور آپ نے اس سنو کارے لکی پور موسیقی 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 موسیقی